اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا بہترین تقریق ہے وہ شاکار ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے جو کمی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں کیونکہ یہ ہم نے بنایا ہے ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں میرے نام آبی آکرم ہے اور میں ڈیسیبلیٹی سیکٹر میں لارس ٹوئنٹی ایرز سے ارموست کام کر رہی ہوں میں نے جب سٹارٹ لیا اس وقت سپیکل ایڈکیشن سنٹر سے پڑھا پھر یونیورسٹی میں میں نے یوکے سے جنڈر ان انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ سٹیڈیز کی ہیں مجھے ایرز پرسٹ وومن پاکستان کس کو شیوڈنگ سکولرشپ ملا میری فزیکل ڈیسیبلیٹی ہے یہ بائی برٹھ ڈیسیبلیٹی ہے لیکن میں ڈیسیبلیٹی کو ایسا ڈیسیبلیٹی کو ایسا ڈیسیبلیٹی لیتی ہوں اور میں یہی کہتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ پاور ہے میرے پاس ایڈیسیبلیٹی کی ایم بہری پراؤڈ اوڈ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری ایڈنٹیٹی ہے میرے بھائی کی بھی سیمی ڈیسیبلیٹی ہے تو وہ ایک دفعہ تیکسی میں بیٹھے تو تیکسی درائیور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے کبھی الاج کروایا ہے تو انہ نے کاجی کروایا ہے لیکن پھر انہ نے تیکسی درائیور سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے کبھی الاج کروایا ہے تو وہ پریشان ہو گئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان ہمارے جیسا ہوگا تب ہی وہ سوسائیٹی کا حصہ ہو سکتا ہے درائیورنگ سٹارٹ کی تو مجھے سب سے پہلے یہ ضرورت تھی کہ میں پاؤں سے گاڑی نہیں کلا سکتی میں ہاتھ سے کلا سکتی ہوں تو اس کا کوئی تو ایسا سسٹم ہوگا کہ وہ ہاتھ میں آ جائے انہ نے مجھے ٹھیک کرنے کی وجہ ہے گاڑی کو ٹھیک کیا اور میری ضرورت کے مطابق وہ میں باقی لوگوں کی طرح ڈرائیب کر سکتی ہوں اگر آپ گھر سے باہر جائیں اور آپ ایک ویلچھئر پہ ہیں تو آپ کو دس لوگوں کو اٹھا کے ویلچھئر اوپر لے جانی پڑے گی نیچے اٹھانی پڑے گی آپ کے اپنی پرسنل چوائس نہیں آپ کے اپنی باڈی پہ زرہ سا ایک سٹیپ بھی آ جائے تو میری ویلچھئر اس پہ نہیں جا سکتی گیا پھر میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے اندر لے کر جائیں تو یہ جو ہم نے ابھی ویل پرزنٹ کیا ہے تمام ارگنیزیشن کے ساتھ مل کر اس ویل کی انیکٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اگر لیجسلیشن ہوگی تو تمام ارگنیزیشن کی رسپونسبلیٹی ہوگی کہ وہ پرسن بیڈیس کو جواب بھی دیں ان کی ہلتھ کیلئے کام کریں ان کی ایڈکیشن پر کام کریں کوئی ہسپٹر کوئی یونیورسٹی ایڈکیشن انسٹیٹیوٹ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو ایکسیسیبیلیٹی نہیں ملتی ہے ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ 10 to 15% of the total population ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور وہ لوگ گھروں کے اندر عمر کایت کی زندگی گزار رہے ہیں